بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوستو عام طور پہ گندم کے پہلے پانی پہ جو ہم کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کا بیشتر حصہ ہم اپنی ناتجربہ کاری اور لاعلمی کی وجہ سے زائع کر لیتے ہیں یہاں پہ کھادوں کے زیاں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور دوسرا وہ کسان دوست جنہوں نے کاشت کے دوران زمین کی تیاری میں کوئی کھاد استعمال نہیں کیا وہ پہلا پانی کس طرح سے لگائیں گے اور کیا کیا کھادیں ڈالیں گے آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا میں ہوں عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ایگری انفو یوٹیوب چینل کسان دوستو کوشش کریں کہ گندم میں پہلے پانی پہ جو اپلیکیشن آپ نے کرنی ہے کھادوں کی اسے فلڈ فارم میں لائیں ڈرم کے ذریعے سے استعمال کریں اس سے دو تین فائدے ہیں ایک تو یہ فائدہ ہے چونکہ ہم پہلے پانی پہ ڈی ای پی استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جن دوستوں نے پہلے کاشت کے دوران ڈی ای پی استعمال نہیں کی ہے ان کی مجبوری ہے پہلے پانی پہ استعمال کرنا اور جو دوست پہلے ڈی ای پی کاشت کے دوران استعمال کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں وہ بھی دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں آدھی کھاد کاشت کے دوران استعمال کر رہے ہیں اور آدھی کھاد پہلے پانی میں استعمال کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ پہلے پانی میں ڈی ای پی کا استعمال کر رہے ہیں دیکھئے ڈی ای پی کو اگر ہم چھٹا کرتے ہیں تو وہ بڑی دیر میں جا کے آویلیبل ہوگی جبکہ وہ کسان دوست جنہوں نے کاشت میں کھادیں استعمال نہیں کی ہیں ان کے پودے جب پہلے پانی پہ پہنچتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ تھکا ہوا مسارفر اسے پانی کی بھی ضرورت ہے کھانے کی بھی ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے سیم اسی طرح ان پودوں کو جو بغیر کھاد کی کاشت کے چلے آ رہے ہیں ان کو کھادوں کی فوری دستیابی ضروری ہے اور فوری دستیابی کے لیے فلڈ کے ذریعے سے کھادیں استعمال کریں اور بہت سارے دوست جو فلڈ کے ذریعے سے کھادیں استعمال نہیں کر سکیں گے وہ پھر فاس فورس کو پاورڈر فارم میں استعمال کریں یعنی کہ ہمارے پاس بہت ساری کمپنیوں کے پاورڈر فارم فاس فورس ستانہ چوتھالیس کے نام سے اویلیبل ہیں یہ آپ کو سن کراب سے سن گرو تحفظ سے سوات ایگرو سے جعفر برادر سے اور بہت ساری کمپنیاں جیسے ایف ایم سی ہے سب سے اویلیبل ہو جاتا ہے آپ پہلے پانی میں کم از کم پندرہ کلو کھاد ایک بوری نائٹروجن یعنی یوریا کی اس کے ساتھ کوئی ایک پروڈکٹ مایکرو نیوٹرنس پر مشتمل لگا دیں جیسا کہ سلطان ہے اور اگر یہاں پہ آپ ذنک استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم فاس فورسی خادوں ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں اس لیے آپ کو چلیٹ حالت کا ذنک استعمال کرنا پڑے گا اور یہ بھی ہر کمپنی سے اویلیبل ہو جائے گا فوز کریں آپ کو چلیٹ فارم میں یا چلیٹ حالت کا ذنک اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ یہ دیگر خادیں استعمال کر لیں اور پہلے پانی کے بعد جب آپ نے جڑی بوٹیوں کے لیے سپریے کرنا ہے اس سے دو دن پہلے یا بعد میں آپ چلیٹ حالت کا زنک سپریے کر دیں زنک کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کے زنک استعمال کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا یہ کچھ احتیاطیں ہیں کہ ایک تو آپ فلٹ کے ذریعے سے استعمال کریں ایک زنک آپ چلیٹ حالت کا استعمال کریں اور دوسرا اگر آپ فلٹ نہیں کر سکتے ہیں تو فاس فورس کم از کم پورڈر فارم میں استعمال کریں یہ ضروری حدیات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے میرے کسان دوست ایسے ہیں جو میری طرح بات کو بڑی دیرے میں سمجھتے ہیں اور جب کھادیں استعمال کر دی جاتی ہیں پھر سوچنے کا موقع نہیں ہوتا پیسوں کا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے کسان دوست کافی ایزی فیل ہوں گے اور ان کی مشکل کافی آسان ہو گئی ہوگی مزید آپ میرے وارس ایپ گروپ کو جائن کریں اور جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو فوری ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ